سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان کے مسائل کے ویڈیو کا یہ پانچوہ حصہ ہے آج ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جن سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضاء لازم آتی ہے کفارہ نہیں اور آج ہم آپ کو آسان زبان میں کفارہ کیا ہے اور قضاء کیا ہے اور یہ کب واجب ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے قضاء اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے صرف ایک روزہ رکھنا اور کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مسلسل سانٹھ دن بلا ناغہ روزہ رکھنا پڑتا ہے اور کفارہ کب واجب ہوتا ہے اگر کسی نے روزی کی نیت کرنے کے بعد جان بوچ کر بلا عذر صرف کھانے پینے کی رغبت اور لذت کے بنا پر کھا لیا اور روزہ توڑ دیا پھر وہ رغبت کھانے پینے کی کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے صرف سالن روٹی نہیں بلکہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہے دوسرا شہوت کی بنا پر بیوی سے ہم بستری کر لی تو ایسے شخص پر روزے کی قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا یعنی رمضان کے بعد اسے مسلسل ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے اگر وہ نہیں رکھ سکتا ساٹھ روزے تو پھر اسے ساٹھ مسکینوں کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا غلام آزاد کرنے کا مسئلہ ہندوستان میں نہیں ہے اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن کفارہ کے مسئلے میں ایک اہم بات یاد رکھیں کہ کفارہ اسی وقت لازم ہوتا ہے جب آدمی نیت کرنے کے بعد یعنی رمضان کے روزے کی نیت کرنے کے بعد یہ دونوں کام کر لے اس کے بعد ہی اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے اگر نیت کرنے سے پہلے یہ کام کر دیے تو گناہ تو ہوگا لیکن صرف کذا لازم آئے گی کفارہ نہیں اب ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے جن سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف کذا لازم آتی ہے کفارہ نہیں نمبر ایک وضو یا غسل میں کلی کرتے وقت بے اختیار حلق میں پانی چلا گیا یعنی روزہ تو یاد تھا لیکن غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا تو ایسی حالت میں صرف کذا واجب ہوگی کفارہ نہیں غلطی اور بھول میں فرق ہے نمبر دو ناک میں یا کان میں تیل یا دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا صرف کذا واجب ہوگی کفارہ نہیں حالانکہ اس میں اختلاف ہے لیکن فتوہ اسی بات پر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر تین کوئی آدمی غلطی سے روزہ توڑ دے تو صرف کذا لازم آئے گی کفارہ نہیں پر چار مسوڑوں سے خون نکلا اور ننگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کذا واجب ہوگی کفارہ نہیں نمبر پانچ روزے میں اگر اگر بتی یا لوبان کا دھوہ جان بوچ کر اندر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کذا لازم آئے گی کفارہ نہیں نمبر چھے یہ سمجھ کر سہری کی کہ وقت باقی ہے اور یہ سمجھ کر افتاری کی کہ وقت تو ہو گیا حالانکہ وقت نہیں ہوا تھا تو روزہ نہیں ہوگا قذا واجب ہوگی کفارہ نہیں نمبر سات کسی نے روزی کی حالت میں اپنے ہاتھ سے مشتزنی کر کے منی نکال دی حالانکہ یہ بڑا گناہ ہے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قذا واجب ہوگی کفارہ نہیں نمبر آٹ اگر بیوی کو چھونے سے بوس و کنار کرنے سے یا پیار کرنے سے اگر منی نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا قذا واجب ہوگی کفارہ نہیں اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور کھانا پینا شروع کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا قذا واجب ہوگی کفارہ نہیں نمبر دس روزے کی حالت میں سخت بیمار ہو گیا اور روزہ توڑنے کی نوبت آگئی اور روزہ توڑ دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قذا واجب ہوگی کفارہ نہیں نمبر دس روزے کی حالت میں سخت بیمار ہو گیا روزہ توڑنے کی نوبت آگئی اور روزہ توڑ بھی دیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا صرف قضہ واجب ہوگی کفارہ نہیں نمبر گیارہ اگر شوہر بیوی کے ساتھ زبردستی ہم بستری کرے تو شوہر پر کفارہ اور قضہ دونوں لازم آئیں گے لیکن بیوی کے اوپر صرف قضہ لازم آئے گی کفارہ نہیں ہم کچھ ایسی باتوں کا یہاں تذکرہ کریں گے جو کہ روزہ میں مکروح ہے جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ کے سواب کو اور اس کی نورانیت کو کم کر دیتے ہیں جیسے روزہ کی حالت میں ٹوٹ پیس کرنا روزہ میں بیوی سے ایسی دل لگی کرنا کہ جس سے بات آگے بڑھ جائے اور روزہ میں بہت زیادہ تھکا دینے والے کام کرنا روزہ کی حالت میں گناہ کرنا کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا یعنی بہت زیادہ پانی اندر لینا بلا ادھر کسی چیز کو چکھنا موہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے جس سے روزہ کے سواب میں کمی آ جاتی ہے اور سواب میں کمی یعنی اس کے نورانیت میں بھی کمی آ جاتی ہے اب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر کھا پی لینے سے تیل لگانے سے سرما لگانے سے خوشبو لگانے سے خوشبو کو سونگ لینے سے ناپاکی کی حالت میں رہنے سے روزہ کی حالت میں رونے سے پھول سونگنے سے کان میں پانی چلے جانے کی وجہ سے ناک میں پانی چلے جانے کی وجہ سے آنک میں دوہ ڈالنے کی وجہ سے کلی کرنے اور تھوکنے کے بعد جو موہ میں تری رہ جاتی ہے اس کو نگل جانے سے ناک سڑک جانے سے رال نگل جانے سے اور ڈکار کے بعد جو موہ میں پانی آ جاتا ہے اس کو نگل جانے سے اور اپنے آپ ہی قیع یعنی الٹی ہو جانے سے روزے کی حالت میں سر اور پیر کی مالش کرنے سے ناخون کاٹنے سے سر کے بال کاٹنے سے زیر ناف کے بال کاٹنے سے مزی کے نکل جانے سے روزے میں خون ٹیس کرنے سے روزے میں خون دینے سے ان سب باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ روزے میں کوئی فرق آتا ہے لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن سے احتیاط کرنا افضل ہے اولا ہے بہتر ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے اگلے ویڈیو کے لیے اگلے مسائل کے لیے تھوڑا انتظار کریں اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ ویڈیو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اور وقت کے قربانی دے کر بناتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غزا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے ہبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریر فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں